السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیم عدائی اللہ من یوم عدائیم الى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقواللہ اتقللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں تقوی الہی پر تاقید کرتا ہوں کہ اپنے معاملات میں اپنے امور میں اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں کہ خدا ون تبارک وطاللہ نے انسان کی نجات کے لیے وہدایت کے لیے تنہا راستہ تقوی مقرر فرمایا ہے تقوی قرآن کریم کے مطابق انسان کی زندگی کا الہی انداز ہے طرز زندگی ہے اگر خدای ہو جائے الہی ہو جائے ربانی ہو جائے ہر انسان زندگی بھی گزارتا ہے اور کسی طرز پر زندگی گزارتا ہے اور عموماً غفلت برتا ہے اس سے کہ میری زندگی کا انداز کیسا ہے کس طرز پر اور کس ڈھنگ سے میں زندگی گزار رہا ہوں لا پرواہی اختیار کرتا ہے پرواہ نہیں کرتا اور یہی طرز زندگی بعض اوقات زندگی کو ہی نابود کر دیتا ہے اگر طرز صحیح نہ ہو انداز زندگی کا درست نہ ہو نادرست انداز زندگی کی نابودی کا سبب ہے اور ہیں ایسے انسان جو اپنی زندگی کے غلط طرز کی وجہ سے وہ غلط انداز کی وجہ سے ہلاکت میں ہیں ہلاکت کا شکار ہیں غرق ہیں دلدلے ہلاکت کے اندر انسان چاہے یا نہ چاہے زندگی کی کوئی طرز اپناتا ہے متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ طرز زندگی کہاں سے اس نے اخص کی ہے ہم اپنی موجودہ معاشرے کو دیکھیں اگر وہ زندگی و طرز زندگی جو ہم لوگ اپنائی ہوئے ہیں یہ آبائی طرز زندگی ہے اپنے آبا و اجداد سے ہم نے زندگی گزارنے کا انداز تقلیدن سیکھا ہے اور اس کو جاری رکھا ہے اور کئی نسلیں اسی طرح سے گزر رہی ہیں اور آج جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ اسی طرز زندگی کی وجہ سے ہیں آبائی طرز زندگی نے زندگی کو انسانی حیات کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے خدا ون تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے حیات و زندگی انسان کے لیے رہنمائی بیان فرمائی ہے اور ساتھی انداز حیات بھی بیان کیا ہے طرز زندگی بھی ذکر فرمایا ہے اس طرز زندگی کا نام جو الہی ہے اس کا نام تقوی ہے تقوی ایک خاص عمل یا صفت نہیں بلکہ ہر عمل کی حالت کا نام ہے ہر وصف کے عنوان کا نام تقوی ہے تقوی سب سے پہلے انسان کی شخصیت کا عنوان ہونا چاہیے انسان کی شخصیت کا انداز تقوی ہو ترز تقوی ہو چونکہ شخصیت بھی انسان اپنی خود بناتا ہے خلقت اللہ کی جانب سے ہے اور شخصیت انسان خود بناتا ہے انسان کی شخصیت اللہ کی طرف سے بنی ہوئی اسے عطا نہیں ہوتی نہیں ملتی خود اپنے رہنسین سے اپنے عمال سے اپنے تغدہوں سے شخصیت اپنی بناتا ہے شخصیت آپ کی ان عادتوں کا نام ہے آپ کی ان صفات کا نام ہے آپ کے افکار کا نام ہے آپ کی سوچ کا نام ہے جو آپ کی پیچان ہے وہ آپ کی شخصیت ہے ہر انسان کی کچھ نکچ سوچ ہے اس کے عمال ہیں اس کے رویے ہیں اس کی خلق و خو ہے یہ انسان کی شخصیت کہلاتی ہے آپ اسی سے پیچانے جاتے ہیں ہم سب اسی سے پیچانے جاتے ہیں کہ فلاں عدمی کی یہ عادت ہے یہ رویہ ہے یہ سوچ ہے یہ اس کا عمل ہے یہ طرز ہے یہ سب شخصیت کہلاتی ہے شخصیت یعنی جو چیز انسان کو تشخص دے تشخص یعنی جو چیز انسان کی شناخت و پہچان بنے وہ آپ کی شخصیت ہے اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو عموماً جب اس کا نام آ جائے کہ فلاں عدمی تو کہتے ہیں ہاں وہی جو بہت جھوٹ بولتا ہے وہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ جو بڑا مکر و فریب سے کام لیتا ہے وہ جو غلط بات کرتا ہے وہ جو سب کو ٹھگتا ہے اس کی بات آپ کر رہے ہیں انہی اناوین سے پہچانا جاتا ہے انسان یہی اس کی شخصیتیں یہ شخصیت اگر آبائی بنیں تہذیب اس کو بنائیں علاقہ اس کو بنائیں ماحول اس کو بنائیں رسومات اس شخصیت کو بنائیں انتہائی پست گھٹیا شخصیت انسان کی بنتی ہے اور اگر یہی شخصیت ہدایت قرآنی و ہدایت الہی کے سائے میں بنیں و علماء ربانی و مربی ربانی کے سائے میں بنیں اس وقت اس شخصیت کی خاصیت تقوی ہے ربانی شخصیت ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ انبیاء کا کام اور معلمین و مربیوں کا کام یہ نہیں ہیں کہ لوگوں کو کہیں کہ اے لوگوں میرے بندے بنو میرے پیچھے چلو بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں کونو ربانیین ربانی بنو اپنی الہی شخصیت بناو ربانی شخصیت بناو اپنی کونو ربانیین مقصد یہ ہے انبیاء بہجنے کا آئمہ منصوب کرنے کا مقصود یہ ہے اصل کہ لوگ ربانی بن جائیں یعنی الہی طرز زندگی اپنائیں پس تقوی کا پہلا میدان انسان کی اپنی شخصیت ہے تقوی کا دوسرا میدان انسان کا طرز عمل ہے تقوی کا تیسرا میدان انسان کے تعلقات ہیں تقوی کا میدان دیگر انسان کی اجتماعی زندگی ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کر باہم زندگی بسر کرتا ہے یہ بھی تقوی کا ایک میدان ہے یہ سارا میدان تقوی کا شخصیت سے لے کر اجتماعیت تک یہ ربانی ہو کونو ربانیین تقوی کی بنیاد پر اس کو قائم کریں آپ اگر متقی بن جائیں کہ حدف یہ ہے مقصود یہ ہے عبادتوں کا کہ انسان متقی بنیں و بالخصوص نماز جمعہ کے فرائض میں سے یہ ہے کہ ایک متقی معاشرہ قائم ہو نماز جمعہ روز جمعہ روز اجتماعہ ہے تاکہ اس میں امت جمعہ ہو اور اس جمعہ کو خطیب جمعہ تقوی کی طرف رہنمائی کرے اس کا روح تقوی کی طرف موڑے امام جمعہ و خطیب جمعہ کے فرائض میں سے پانچ فرائض میں سے ایک اہم فریضہ تقوی کی وسیعت و نصیحت اور تقوی کی بنیاد پر امت کا قیام یہ فرائض جمعہ میں سے اگر یہ مطلب نہ ہو رہا ہو وہ رسم جمعہ ہے وہ نماز جمعہ یا فریضہ جمعہ نہیں ہے کہ جہاں پر سالحہ سال سے رسم جمعہ ہوتی ہو اللہ ما اقبال کے بقول کہ آزان ہو رسم آزان روح بلالی نہ ہو اس کے اندر وہ رسم آزان ہیں رسم نماز رسم جماعت رسم جمعہ رسم سے ظاہر امت قائم ہوتی ہے نہ جم ہوتے ہیں لوگ نہ اجتماع قائم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ حدف و مقصود انسان کو نصیب ہوتا ہے تقوی کی تشریح قرآن کریم نے بہت خوبصورت طور پر فرمائی ہے کہ پہلی فصل ہم نے قرآن سے جو انتخاب کی ہے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے جو جاری ہے متقین کا مقام اگر انسان بہتقوی ہو جائے مقام تقوی پہ امت مقاطب اصلی مقاطب امت ہے فرد زمن امت میں مقاطب قرآن ہے قرآن کے جتنے خطابات ہیں وہ یا ایوہ اللہ دین آمنو اور متقین کے عنوان سے ہیں سب امت کے خطاب ہیں اجتماع کے خطاب ہیں عمومی و اجتماعی حیات کو خطاب قرار دیا گیا ہے قرآن کریم متقی سے ایک ڈیکوریشن پیس نہیں بنانا چاہتا قرآن کا متقی زینتی انٹک نہیں ہے جو غلط سمجھ لیا گیا ہے بعض نے تقوی سے اور متقی سے یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ قرآن کریم گویا ایسی تذعیناتی شخصیتیں بنانا چاہتا ہے زینتی شخصیتیں زینتی اشیاء کی طرح ہوتی ہیں زینتی اشیاء کسی کام نہیں آتی صرف گھر کے کونے میں رکھی ہوتی ہیں انہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں نہ انہیں کھا سکتے ہیں نہ پکا سکتے ہیں انہیں صرف دیکھنا ہے آپ نے بس اور کسی کام کی نہیں ہے صرف دیکھتے ہوں گی ایسی بہت ساری زینتی چیزیں بازاروں سے خرید کر جنہیں آپ کسی وقت بھی استعمال میں نہیں لا سکتے چونکہ ان کے اندر استعمال ہونے کی خاصیت ہی نہیں ہے صلاحیت ہی نہیں ہے اس مقصود کے لیے ان کو بنایا ہی نہیں گیا ایسی زینتی شخصیتوں کا نام متقی نہیں ہے قرآن ایسے انٹیک کو باتقوی انسان نہیں کہتا کہ جو بڑا خوبصورت ہو حسین ہو زیبا ہو غلط کام نہ کرتا ہو غیبتیں نہ کرتا ہو ملاوٹ نہ کرتا ہو اور کچھ بھی نہ کرتا ہو نہ غلط کام کرتا ہو نہ صحیح کام کرتا ہو بلکل عضو معطل کے کہے نہ عمر بال معروف کرے نہ نحین المنکر کرے عمومن ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا متقی انسان قرآن نہیں کہتا اس کو متقی چونکہ یہ زینتی شئی ہے تزیناتی شئی ہے غیر فعال ہے عامل نہیں ہے عمل نہیں ہے اس کے اندر اس کا کوئی فعال کردار نہیں ہے یہ کسی امارت کا حصہ نہیں ہے جز نہیں ہے یہ امت کا جز نہیں ہے امت کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر رہا یہ زینتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دیکھنے میں اچھا ہے لیکن استعمال میں خوٹا ہے خراب ہے نہ ایسی شخصیت بنانا چاہتا ہے قرآن اور نہ ایسی شخصیات کی طرف رغبت دلاتا ہے رجحان کہ آپ ایسی زینتی شخصیات کی طرف رجحان کریں اور ان کو اپنا مقتدہ بنا لیں ان کو اپنا پیشوا بنا لیں ان کو اپنا منوی رہنماء بنا لیں اور ان سے متمسک رہیں قرآن نہیں بھیجتا ان کی طرف قرآن کریم لوگوں کو انبیاء کی جانب آئمہ کی جانب اور وارثان انبیاء وآئمہ کی جانب رہنمائی کرتا ہے دعوت دیتا ہے چونکہ وہ زینتی نہیں ہے ماز اس لیے نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر رہیں اور ایک اچھے انسان کے طور پر پہچانے جائیں لیکن ان کا کوئی کردار نہ ہو عموما تقوی کے بارے کوئی ذمہ داری نہیں کوئی مسئولیت نہیں کوئی اہد نہیں ہے اس کے دوش پر کوئی بوجھ نہیں ہے نہ اس نے لیا ہے نہ لیتا ہے اور نہ لے گا کبھی اس کو نہیں کہتے متقی متقی جو قرآن کریم بنانا چاہتا ہے اور جس کا مقام علی ذکر کیا گیا ہے وہ دیکوریشن پیس نہیں ہیں قرآن کا متقی مرد میدان ہے مرد عمل ہے مرد جہاد ہے مرد کوشش ہے اہل جد ہے اہل جہد ہے قرآن کا متقی ایسا نہیں کہ جو صرف دیکھنے میں اچھا لگتا ہو بلکہ قرآن کا متقی وہ ہے کہ شاید بہت سارے اس کے دشمن ہوں وہ اس کے مخالف ہوں زینتی شخصیت کا کوئی مخالف نہیں ہوتا سب تعریف کرتے ہیں آج دکھ مثلا ایک شرابی کبابی اس کے پڑوس میں رہتا ہے اور گواہی دیتا ہے شرابی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آج تک اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اتنا اس کے تقوی بیان کرتا ہے کہ یہ اتنا متقی ہے کہ آج تک اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کیسا متقی ہے جس کے پڑوس میں یہ آدمی رہتا ہے اور اس نے اس کو کبھی ہدایت نہیں کیا گواہیاں دیتے ہیں نفاسے کو فاجر لوگ کسی کے اچھائی کے گواہی دیتے ہیں ہم گواہ ہیں ہم بند کر کے رہے جو اس طرح سے لا تعلق رہے منکرات سے اس کو قرآن نہیں کہتا متقی یہ زینتی شہد با تقوی نہیں ہے بے تقوی ہے جو لا تعلق ہے ہمارے ذینوں میں خود ساختہ متقی کا مفہوم اس قسم کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے یہ تصریح اس لئے ضروری ہے کہ جب تاقید کی جاتی ہے تقوی کے بارے میں تو پہلے سے ایسی شخصیت با تقوی کوئی ذہن میں رکھی ہوتی ہے کہ جب جمعہ میں کہا جاتا ہے با تقوی بنو تو وہی با تقوی جو ہمارے محلے میں یا ہمارے پڑوس میں یا ہمارے گہوں میں وہ بننا ہے کہ اگر کسی کا اہد نہیں ہے ذمہ داری نہیں ہے قرآن نہیں اس کو متقیوں کے ذمرے میں شمار کرتا ہر چند دن رات عبادتیں کرتا رہے اگر اہد نہیں ہے اگر کسی انسان کا اہد نہیں ہے ذمہ داری نہیں ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جب دین نہیں ہے تقوی کہا صورتوں کے اور مختلف آیات کے اندر متقی کا مقام ذکر کیا گیا اور ضمنا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باتقوی انسان ہوتا کیسے ہے از جملہ سورہ مبارکہ توبہ میں آیہ ایک سو تئیس ہے پہلی آیات سورہ توبہ کی پڑی ہیں ان میں سے ایک آیہ ایک سو تئیس سورہ توبہ میں ہے یا ایوہ اللذین آمنو قاتل اللذین یلون کم من القفار وليجدو فیکم غلزتا وعلمو ان اللہ معلم التقین اے مومنوں یا ایوہ اللذین آمنو فرد کو نہیں کہہ رہا قرآن امت کو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اے امت با ایمان اے امت مومن قاتل اللذین یلون کم من القفار وہ قفار جو تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں ان قفار کے مقابلے میں تم قتال کرو جہاد کرو مقابلہ کرو ان کا ان کے مقابلے میں لا تعلق مت بیٹھو آج کے اگر مصداق بیان کرنا چاہیں جیسے اسرائیل ہے یہ کافر یہ مشرق یہ دشمن یہ مسلمانوں کا دشمن قرآن کا دشمن اس کے بارے میں لا تعلق نہ بیٹھو آپ یہ نہ کہو اپنی سرزمین پر ہم اپنی سرزمین پر یہ قرآن کا حکم ہے یا ایوہ الَّذِين آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِين قِتَال کرو یَلُونَكُم مِنَ الْقُفَرُ وَلْيَجِدُو فِيكُمْ غِلْزَتًا اس طرح سے بنو کہ غِلْزَت تمہارے اندر پائیں کفار تمہیں اہلِ غِلْزَت پائیں زوئے کے ساتھ غِلْزَت غین لام زوئے توئی زوئے سے زوئے زین ظاہر جس سے لکھتے ہیں ظہور غِلْزَت ہو تمہارے اندر غِلْزَت عربی زبان میں کہا جاتا ہے شدت کو جب انسان غصے میں ہو غزب میں ہو اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ غِلْزَت میں ہے نرمی اس کے مقابلے میں ہے نرمی غِلْزَت کے مقابلے میں نرمی ہے لین رہو آپ مثلا غلیز جو بہت گھاڑا ہو غلیز اس چیز کو کہتے ہیں اردو میں غلیز کا معنی شاید کچھ اور کیا جاتا ہے نجز یا پلید کے معنی میں غلیز لکھ کیا جاتا ہے عربی زبان میں غلیز گھاڑی چیز کو کہتے ہیں مثلا جب آپ کھانا بناتے ہیں شوربہ بناتے ہیں کبھی گھاڑا ہو جاتا ہے کبھی پتلا ہوتا ہے پانی زیادہ ہوتا ہے کبھی گھاڑا ہو جاتا ہے گھاڑا ہو جائے جس میں چمچ یا چمچہ دیگ میں نہ ہلے اس کو کہتے ہیں غلیز ہو گیا ہے غلزت آگئی ہے اس کے اندر اگر چمچ ہل رہا ہے تو یہ پتلا ہے ابھی بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کو پکانے کیلئے اتنا عبالا جاتا ہے جیسے کھوا بناتے ہیں آپ دودھ میں چمچ ہلائیں تو چمچ ہلتا ہے لیکن اتنا اس کو پکاتے جائیں پکاتے جائیں آپ یا اس میں کوئی اور چیز ڈال جائیں کہ وہ گھاڑا ہو جائے اتنا گھاڑا ہو جائے کہ اس میں چمچ نہ ہلے نرم ہے لیکن گھاڑا ہے اس کو کہتے ہیں غلزت آگئی اس کے اندر یہ اشیاء میں ہیں پتلا اور غلیز انسان کی حالت کے بارے میں غلزت کے مقابلے میں نرمی ہے لین جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا نرم بات کرنا اس کے ساتھ جاتے ہی ڈانٹ اپٹ نہیں کرنا پہلے نرمی سے بات کرو کہ شاید متوجہ ہو جائے چونکہ بعض اوقات نرم بات اثر کرتی ہے مارد نادا پر اثر نہیں کرتی لیکن مارد دانا پر اثر کرتی ہے خوب اتمام حجت کے لیے فرعون سے بھی پہلے نرم بات کرو اگر نرم نہ ہو تو غلزت کے ہے جس رسول اللہ کو حکم منافقین کے بارے میں اے رسول شدید غصہ اسبانیت شدت اختیار کرو منافقین کے بارے میں نرم باتیں نہ کرو منافقوں کے بارے میں آپ کے اندر شدت ہو آپ کے ساتھیوں کے اندر شدت ہو منافق کے بارے میں نرمی مت دکھاؤ بعض اس کو اسلامی اخلاق سمجھتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرم رہنا اور منافقوں کے ساتھ بھی نرم رہنا سختی کس کو دکھانی ہے مومنوں کو اپنا کوئی مل جائے تو اس پہ شدت دکھاتے ہیں منافق کو کافر مل جائے اس کے ساتھ نرمی سے برتو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا اخلاق ہے اس کو اخلاق آلی کا نام دیتے ہیں قرآن فرماتا ہے یہ غلط ہے یہ رویہ یہ بے تقوی انسان ہے آپ کو نرمی دکھانی ہے جہاں نرمی کا واقت ہو لیکن کچھ پار جو آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو نقصان پہنچ رہے ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جو آپ کے خلاف مکر و مکاری میں شامل ہیں یا منافق چھپا و پنہان کافر جو اندر سے دھیمک کی طرح کھا رہا ہے چاٹ رہا ہے ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے غلزت کے بغیر یہاں پر بھی ہے اے مومنوں کفار پائیں دیکھیں تو میں غلزت کے ساتھ دیکھیں یعنی انہیں پتہ چل جائے کہ یہ تو بہت سخت شدت کے احساسات ہمارے بارے میں رکھتے ہیں اس طرح سے ان کے بارے میں بات کرو آپ غلزت ہو آپ کی زبان کے اندر کفار و منافقین کے بارے میں اس کے بعد پہلے حکم توجہ کریں گیا ہے اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ خدا متقیوں کے ہمراہ ہے خدا متقیوں کے ساتھ ہے اللہ ساتھ دیتا ہے متقیوں کا یہاں ایک مطلب یہ بیان ہوا ہے کہ متقی کہتے کس کو ہیں متقی اس شخص کو نہیں کہتے جو بات ہی نہ کرے یا جو منافق سے بھی نرم بات کرے کافر سے بھی نرم بات کرے دشمن سے بھی نرم بات کرے اور ہوئی کہ ہمارا دین تو ہمیں نرمی سکھاتا ہے ہمارا دین تو ہمیں شدت نہیں سکھاتا یہ قرآن شدت سکھاتا ہے غلزت سکھاتا ہے وَغْلُزْ عَلَيْم عَشِدَّاهُ عَلَى الْقُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم عَدَ دین کیوں پڑھتے ہو بہنگی آنکھ سے کیوں دن دیکھتے ہو بہنگی آنکھ سے کیوں قرآن پڑھتے ہو بہنگی آنکھ سے قرآن پڑھنے سے آیت کا ایک حصہ نظر آتا ہے دوسرا نظر نہیں آتا رُحَمَاءُ بَيْنَهُم نظر آتا ہے اور اَشِدَّهَ عَلَى الْقُفَارِ نظر نہیں آتا یا اَشِدَّهَ نظر آتا ہے رُحَمَاء نظر نہیں آتا عظیم شخصیت اسلام شناس جہن شناس ہستی شناس مرہومِ صدر المتعلیہین رضوان اللہ تعالی علی جو عظیم فلسفی و عظیم مفقر ہیں آج تک دنیا فکر میں اس سے بڑا مفقر نہیں پیدا ہوا ملہ صدرہ جن کو کہا جاتا ہے صدر المتعلیہین ناشناختہ ہیں ہمارے لئے چونکہ جن علوم میں وہ تخصص و مہارت رکھتے ہیں وہ پاکستان میں ممنوع و غیر ضروری ہیں چونکہ ان میں روٹی نہیں ہے پڑھو گے کس طرح سے ہے پڑھو گے فارسی بیچو گے تیل فارسی پڑھ کے کھاؤ گے گیا ابھی بھی لوگ یہی پوچھتے ہیں دین پڑھو گے اور کھاؤ گے گیا ان کا جو شعبہ ہے وہ ہماری دلچسپی کا شعبہ نہیں ہے اس لئے متعارف بھی نہیں ہیں یہاں پر اس بزرگوار کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی گمراہی لوگوں کو دین و قرآن سمجھنے میں یہ پیش آئیے کہ انہوں نے احول این انسان نے دین پڑھا ہے احول نے احول بہنگے کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ ٹھیک ہو ایک آنکھ خراب ہو ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہ ہو آج کل تو یہ باقیدہ اس کے لئے تو امیر المومنین بننے کی شرط یہ ہے کہ ایک آنکھ ہو اور ایک آنکھ نہ ہو وہ شخص زیادہ چانس رکھتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین بن جائے لیکن ایک آنکھ ہو اور ایک آنکھ نہ ہو اس کا نقصان ہے نقصان یہ ہے کہ منظر پورا نظر نہیں آتا صدر متعلین فرماتے ہیں کہ ایک احول دین شناسی ہے احول دین شناسی یعنی بہنگی دین شناسی بہنگے انسان کی دین شناسی بہنگا حدمی جب دین سیکھتا ہے تو آدھا دین اس کو نظر آتا ہے آدھا نظر نہیں آتا آپ خود دیکھ لیں کہ جس کو مثلا ایک ایسا آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہو جس کو آدھا روڈ نظر آتا ہو اور آدھی سڑک نظر نہ آتی ہو تو وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو دو موٹر سیکلوں کے درمیان سے گزرنا چاہ رہا تھا رات کے بعد دو لائٹیں اس نے دیکھیں اور درمیان سے اس نے گزرنے کی کوشش کی بعد میں ٹکرا گیا گاڑی سے اس سے پوچھا کیوں ایسے کیا ایسا انسان خطرناک ہے جس کو آدھا روڈ نظر آتا ہو آدھا نظر نہ آتا ہو آدھا دین دیکھتا ہو اور آدھا دین نہ دیکھتا ہو خب کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی اسلام محبت کا دین ہے رحمت کا دین ہے ایسا ہی ہے لیکن اسلام شدت کا دین ہے اسلام غلزت کا دین ہے بلکہ تقویٰ کے لیے غلزت کو اسی طرح سے ضروری شمار کرتا ہے دین جس طرح سے نرمی کو شمار کرتا ہے آپ نرم دل ہوں جہاں نرمی کی ضرورت ہے آپ خاشیں ہوں خازیں ہوں خوشو ہو آپ کے اندر خدا کی بارگاہ میں مومنین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ لیکن دشمنوں کے مقابلے میں نرمی جرم ہے دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے اندر شدت ہو غلزت ہو امیر المومنین اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے تو نرمی اس قدر زیادہ تھی کہ پورا وجود کانپ رہا ہوتا تھا خوف خدا سے اور یہی علی جو خوف خدا سے لرز رہے ہیں ناخن پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک علی لرز رہے ہیں کانپ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور یہی کانپتا لرزتا انسان جب خیبر و خندق میں اترتا ہے ذلفکار لے کر تو پورا لشکر کانپتا ہے اس کو دیکھ کر خب آپ نرمی دیکھیں اور شدت دیکھیں غلزت دیکھیں اگر یہ غلزت نہ ہو یہ شدت نہ ہو اور یہ سولت نہ ہو یہ کوبندگی نہ ہو انسان مقام تقویٰ پر فائز نہیں ہو سکتا کسی جگہ تجھے لرزنا چاہیے اور کسی جگہ کسی کو تجھ سے لرزنا چاہیے تجھے دیکھے حیبت ہو تیری اس کے اوپر روب ہو تیرا اس کے اوپر یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ تیرے اندر اگر غلزت آ جائے قرآن کریم فرماتا ہے کہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ متقی بننے کے لیے دشمنوں کے بارے میں تمہارے اندر غلزت ضروری ہے اس لیے کہا تھا کہ ڈیکوریشن پیس کو متقی نہیں کہتے چونکہ وہ ہر ایک کے ساتھ نرمی رکھتا ہے متقی بننے کی پاکستانی تقویٰ یہ ہے کہ آپ کسی کو ناراض نہ کرو یہ غلط فرمولہ ہے کسی کو ناراض نہ کرو بھائی کوئی ناراض ہونا چاہیے آپ سے کسی کو کرو ناراض قرآن کریم میں بھی ہے اور نحج البلاغہ میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آخرت میں ایک عمل یہ ہوگا کہ تم نے خدا کے لیے کتنی دشمنیاں مول لی ہیں ایک احسن عمل جو انسان کا تلاش کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کتنی دشمنیاں تم نے مول لی ہیں خطبہ منہ سید الشہدہ علیہ السلام کا اس میں امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو علماء اسلام کو بٹھا کر یہی جملہ کہا کہ بتو مجھے تم نے دین کی خاطر اللہ کی خاطر کتنی دشمنیاں مول لی ہیں حج کے اندر حجاج کو علماء کو بٹھا کر کربلا سے ایک سال پہلے انسٹھ ہجری میں امام کا یہ خطبہ ہے بہت معروف خطبہ ہے خطبت المنا جو کئی دفعہ مجالس میں بیان کیا ہے اس میں امام علیہ السلام نے ان علماء سے یہی کہا کہ اللہ کی راہ میں کوئی دشمنی مول لی ہے تم نے آج تک نہیں لی تم نے دشمنی مول اللہ کی راہ میں پس کس طرح سے آپ دعویٰ رکھ سکتے ہو کہ آپ متقی ہو آپ باتقوی ہو ہونا چاہیے انسان کا کوئی دشمن ہونا چاہیے وہی دشمن جو خدا کا دشمن ہے وہ آپ سے راضی ظلم ہے بساوقات سب کو راضی رکھنا حتی گھرے لو معاملات میں یہ سب کے گھروں کے اندر یہ مشکل ہے تربیت کے فقدان کی وجہ سے شعور نہ ہونے کی وجہ سے بے شعوری کی وجہ سے اور بہت سارے کمزوریوں کے بنا پر ہمارا جو ماحول ہے تحذیب اس کے اندر یہ مشکل ہے گھرے لو جگڑے ہمارے شروع ہوتے ہیں خواتین کے مردوں کے ایک گھر کے اندر رہنے والوں کے اب ایک گھر میں ایک عام مشہور لڑائی ازلی لڑائی و عبدی لڑائی ساس بہو کی آپس میں لڑ پڑتی ہیں دو عورتیں دو خواتین یا دونوں کی غلطی ہے یا کسی ایک کی غلطی ہے بیچ میں یہ بیچارہ مرد جو ایک کا بیٹا ہے اور ایک کا شوہر ہے یہ سینڈوچ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے لئے مشکل ہوتی ہے کہ اب کیا کرے یہاں پر ماں کا ساتھ دے تو بیوی ناراض ہوتی ہے بیوی کا ساتھ دے تو ماں ناراض ہوتی ہے یہ کیا کرے مخمسے میں پھنسا ہوتا ہے اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو راضی رکھے فریقین کو راضی رکھے خب ہو سکتا ہے منافقت کے ذریعے دونوں راضی ہو سکتی ہیں تنہا ذریعہ دنیا میں سب کو راضی رکھنے کا منافقت ہے چونکہ منافقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چند چہرے بنا لیں اپنی آپ جب ماں کے پاس جائیں بیوی کے دشمن بن کر جائیں بس اس کو تو کل طلاق دے رہا ہوں میں نے اس ٹام لے کے رکھا ہوا ہے اگلی تنخواہ پہ اس کو فارق کر رہا ہوں اور بیوی کو جا کر کہتا ہے یہ بوڑی ہے مرنے والی ہے چند دن صبر کر بس چلی جائے گی تو تھوڑی دیر انتظار کر لیں اس کو یہ سبق دیتا ہے اس کو یہ سبق دیتا ہے منافقت تنہا راستہ ہے جو سب کو راضی رکھ سکتا ہے لیکن آپ کو جانتے ہیں کہ منافقت دھوکہ ہے سب راضی نہیں ہوتے سب کی جانب سے خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے منافق اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے روایت میں ہے رسول اللہ کا فرمان ہے ظاہران یہ کثرت الوفاق نفاق ہر ایک سے متفق ہونا منافقت ہے بعضوں کی سٹرٹیجی یہ ہوتی ہے کہ ہم متفق ہیں اس میٹنگ میں گئے آپ سے بھی متفق ہیں اس میں گئے آپ سے بھی متفق ہیں اس رولے میں پڑے آپ سے بھی متفق فریقین سے متفق ہیں دونوں سے جگڑے والوں سے متفق ہیں کثرت الوفاق نفاق زیادہ اتفاق رکھنا متفق ہونا ہر ایک کے ساتھ یہ منافقت ہے غلزت بھی چاہیے آپ کو بعض جگہ پر منکرات کے مقابلے میں منکرین کے مقابلے میں دشمنوں کے مقابلے میں منافقین کے مقابلے میں پس قرآن کریم کا فرمانہ ہے وَلْيَجِدُو فِيكُمْ غِلْزَتًا اے مومنوں کفار و دشمن تمہارے اندر غلزت محسوس کریں پائیں یعنی یہ شدت اتنی محسوس ہو تمہارے وجود میں کہ انہیں پتہ چلے جائے کہ یہ ہمارے بارے میں کتنی شدت شدید موقف رکھتے ہیں وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ یہ کام اگر تم کروگے تو متقی ہو اور متقیوں کے ساتھ خدا ہے ان کا کہ پہلے بھی اشارہ کیا یہ وہ عنوان ہے متقیوں کا تمغا ہے اگر کچھ بھی نہ ہو متقیوں کے لیے کوئی اور صلح ذکر نہ کیا جائے فقط یہ ایک جملہ ہو کہ خدا متقیوں کے ساتھ ہے تو کافی ہے انسان کے لیے یہ صلح کہ جس عمل سے خدا کی مئیت نصیب ہوتی ہے اللہ کا ساتھ جس چیز سے ملتا ہے انسان کو اگر کچھ بھی اور نہ ملے تو کافی ہے انسان کے لیے متقی ہونے کے لیے یہ ایک آیاء کریمہ ہے جس میں متقین کا ذکر ہے آیاء دیگر ایک آیاء اور پڑھ لیتے ہیں کہ بات تھوڑی سی آگے بڑھ جائے سورہ سورہ ہود میں آیاء کریمہ انچاس سورہ ہود میں ماجرہ حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا رویہ قرآن کریم نے رسول اللہ کے لیے بیان کیا ہے اور اس ماجرہ کے اسنا میں آیاء انچاس میں یہ فرمان ہے تِلْكَ مِنْ اَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيحَا اِلَيْكَ یہ باتیں تِلْكَ یہ خبر یہ گزارشیں جو ہم نو کے بارے میں دے رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں آپ کو پہنچا رہے ہیں مِنْ اَمْبَاءِ الْغَيْبِ ہیں نُوحِيحَا اِلَيْكَ ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں یا انْ اَمْبَاءِ اور اس نبا کی وحی کر رہے ہیں آپ کو مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَادَا یہ باتیں آپ کو اور آپ کی قوم کو معلوم نہیں تھی وحی اترنے سے پہلے آپ کو بھی معلوم نہیں تھی اور آپ کی قوم کو بھی معلوم نہیں تھی یہ باتیں جو ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قُوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَادَا فَصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ سبر اختیار کرو سابر بنو کہ آقبت متقین کی ہے آقبت یعنی انجام فرجام انجام متقیوں کے لئے ہے کامیابی آخری متقیوں کے لئے خدا نے مقرر کر دی ہے حضرت نوح علیہ السلام و دیگر انبیاء کے واقعات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں امتِ اسلامیہ کی امتِ ایمانی کی ہدایت کے لئے وہ ماجرہ نازل کیا وحی کے ذریعے رسول اللہ پر تاکہ رسول اللہ اپنی قوم کو سنائیں اس ماجرہ کے اندر ہدایت ہے ہدایت یہ ہے کہ قوم نوح بہتی نافرمان قوم تھی نافہم قوم تھی قوم نوح ساڑھے نو سو سال پیغام نوح سمجھ نہیں سکی اور نہ کوشش کی بلکہ برعکس حضرت نوح کو ستایا تنگ کیا دل دکھایا انکار کیا جھٹلایا ہر غلطی کی حضرت نوح کے ساتھ یہ واقعات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ آپ نبا ہم وحی کرتے ہیں آپ تلاوت کریں اللہ کا کام وحی کرنا ہے اور رسول اللہ کا کام اس وحی کو لے کر تلاوت کرنا ہے یعنی لوگوں کو پہنچانا عوام تک پہنچانا انہیں آگاہ کرنا اس ماجرہ سے خب اس آگاہی میں کیا فائدہ ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آیات سورہِ ہود و نو یہ سب مردوں پر پڑھیں مردے بخشے جاتے ہیں لیکن قرآن میں اللہ کا حدف یہ نہیں تھا کہ میں نوح کے بارے میں ماجرہ ذکر کروں گا تاکہ پاکستان میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بخشوانی کے لئے قصہِ نوح پڑھو تاکہ وہ بخشا جائے یہ نہیں تھا مقصد وحی کا نہ تلاوت کا یہ مقصد ہے نہ وحی کا یہ مقصد ہے یہ ضرورت ہے لوگوں کی انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت لوگوں کو اس بہانے سے کچھ کھانے پینے کو مل جائے اور کچھ لوگ ویسے تسلی کر لیں وہ قرآن جو زندگی میں انسان نہیں پڑھتا اور زندگی میں استفادہ نہیں کرتا مرنے کے بعد کسی کام نہیں آتا قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے کتاب ہے مردوں کے لئے نہیں ہے زندوں کے لئے ہے ثواب ہے قرآن پڑھنے کا اور یہ ثواب آپ حدیعہ کسی کو بھی کر سکتے ہیں آپ بھی لے سکتے ہیں کسی اور کے نام بھی لیکن یہ ثواب مقصد نزول قرآن نہیں ہیں پڑھیں اس کو قصہ اینو کس لئے بیان کیا خدا وانتالہ کا فرمان ہے کہ رسول قصہ اینو و واقعہ اینو کس لئے بیان کیا اس لئے آپ کے لئے بیان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ہوا ہے اور پہلے نبیوں نے آ کر یہی اللہ کا پیغام دیا لوگوں کے اندر ان لوگوں نے شدت کے ساتھ اس پیغام کو رد کیا ٹھکرایا جھٹلایا اور ان انبیاء نے استقامت دکھائی آپ کے لئے بھی راستہ وہی ہے آپ کے لئے بھی ماجرہ وہی ہے اس لئے یہ واقعہ ذکر کر کے بعد میں ارشاد ہے آپ سبر کریں سبر سے مراد یعنی قائم رہیں اپنے موقف پر سبر چپ رہنا کچھ نہ کرنا سبر نہیں ہے اپنی بات پر قائم رہنا اپنی رہ پر قائم رہنا اپنے مقصد کی طرف چلتے رہنا سبر ہے مشکلات ہوں مسائب ہوں تکالیف ہوں دکھ درد ہوں بیماریاں ہوں محرومیت ہوں فقر و فاقہ ہو ناداری ہو امتحانات ہو آزمائشیں ہوں ان سب میں سبر کریں مثلا اگر کوئی مریض ہو گیا ہے تو سبر کریں سبر کا مطلب یہ نہیں کہ مریض گھر میں رکھ کے بیٹھ جائیں علاج نہ کرائیں یہ نہیں ہے سبر سبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہو گیا ہے کہ آپ اس کی بیماری کی وجہ سے اپنے ذمہ داریاں نہ ترک کریں قائم رہیں اپنی جگہ پر بیمار بھی سبر کریں آپ بھی سبر کریں رشتہ دار بھی سبر کا مطلب یہ نہیں کہ علاج نہ کرائیں علاج کرائیں مدعویٰ کرائیں لیکن بیماری بہانہ نہ بنائیں کہ جو بیماری ہیں ہم نہیں آسکتے بیماری ہے ہم نہیں کرسکتے بیماری ہے ہم سے نہیں ہو سکتا ہمارے گھر میں بیمار ہیں اس لئے ہم یہ نہیں کرسکتے خوبیہ بیماریوں کو بہانہ قرار دے کر اپنی راہیں نہ تبدیل کرو اپنا موقف نہ چھوڑو اپنی ذمہ داریاں ترک نہ کرو مسائب کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں نہ چھوڑو سبر کرو یعنی قائم رہو عربی زبان میں سابر اس حیوان کو کہتے تھے سہرائی لوگ تھے بیڑ بکڑیوں کی عادت ہے چراغہ کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں جہاں ان کو چراغہ نظر آئی وہاں پہنچ جاتی ہیں بیڑ بکڑیاں بغیر اجازت کے یہ سیارہ ہیں اس طرح کی بیڑ بکڑیاں جو قابو میں نہ آئیں ان کے مقابلے میں ہیں سب بارہ ایسا ریورڈ جو سب بار ہے سب بار اس ریورڈ کو کہتے ہیں جس کو جہاں کھڑا کر دیں چشمے کے ارد گرد پانی کے گرد یا اپنے باڑے کے گرد جمع کر دیں وہ وہیں قائم رہے جاؤں اس کو کھڑا کر دیا سہرائی حیوانات ایک قسم کے صدائی ہوئے ہوتے ہیں اونٹ ہوں جانور ہوں کوئی نہ بھی ان کا نگہبان ہو وہ ہلتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے وہیں قائم رہتے ہیں اسی طرح سے سب بار اس بادل کو کہتے ہیں گٹا کو جو آ کے جم جائے ٹک جائے اور گزرے نہیں وہ گٹا جو ایک جگہ آ کر قائم ہو جائے اور ہلے نہیں جس طرح سردیوں میں بساوقات دنچھا جاتی ہے بادل آ جاتے ہیں اور ہفتوں ہٹنے کا نام نہیں لیتے ایسے بادلوں کو سب بار کہتے ہیں انسان سابر انسان وہ ہے جو اپنی راہ پر قائم رہے کوئی چیز اسے ہٹا نہ سکے دکھ درد تکلیف مشکلات محرومیت فاقر فاقہ بیماری ناداری کوئی چیز اسے اپنی جگہ سے اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا سکے اس کو سابر کہتے ہیں اس انسان کو کہ راہ خدا پر قائم رہے اپنے موقف پر قائم رہے متقی بننے کے لیے ایک اور صفت سابر ہونا ہے استقامت و اہلِ سبر یعنی قائم رہیں اپنی جگہ پر پھر انسان متقی بنتا ہے متقی وہ انسان نہیں ہے جو بیماریوں کو مجبوری بنا لے جو ناداریوں کو مجبوری بنا لے جو ہر چھوٹی سی تکلیف کو اپنی مجبوری بنا کر ذمہ داری چھوڑ دے اپنا فریضہ چھوڑ دے اپنی راہ چھوڑ دے اپنا موقف چھوڑ دے کتنے لوگ ہیں آتے ہیں تعلیم کے لیے ہم نے نہیں پڑنا کیوں نہیں پڑنا آپ نے وہ اس لیے نہیں پڑنا کہ گھر میں والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے خراب رہتی ہے کیا یہ چیز باعث بنے کہ انسان اپنی راہ چھوڑ دے والد صاحب بیمار ہیں والد صاحب بیمار ہیں اللہ شفا دے کیا اس وجہ سے آپ اپنا راستہ چھوڑ دیں گے یا یہاں فلاں چیز یوں ہے کھانا پسند نہیں ہے تو آپ راستہ چھوڑ دیں گے یہ سبار نہیں ہے سیار ہیں یہ وہ لوگ ہیں وہ ریورد ہے جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جہاں چراغہ دیکھے وہاں پہنچ جاتا ہے یہ قائم نہیں ہے یہ امت نہیں بن سکتا یہ مجموعہ جو ہر سبزہ دیکھ کے دوڑ پڑے اس پہ کوئی ڈھارس نہیں ہے کوئی بروسہ نہیں ہے اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس گروہ کے بارے میں زیادہ وضاحت کی ہے کہ یہ امیر المومنین کے ساتھ ہی تھے اور انہیں خبر ملی کوفہ سے کوفہ میں خبر پہنچی کہ معاویہ کا دسترخان بہت رنگین ہوتا ہے بڑا ٹیسٹی ہے گوجرہ والا کے خانوں سے بھی زیادہ لذیز خانے شام میں دمشق میں امیر شام کے دسترخان پہ پکتے ہیں کوفہ سے بغیر ٹکٹ کے دوڑ کے چلے گئے علی کو چھوڑ کر سب بار نہیں تھے یعنی یہ لذیز ڈشیں انہوں نے امام چھڑا دیا راستہ چھڑا دیا موقف چھڑا دیا ہر چیز چھڑا دی ان سے یہ سیار ہیں سب بار نہیں ہیں سب بار جو قائم رہے بھوکا ہے تو بھی قائم رہے جس طرح رسول اللہ کے ساتھ ہی تھے جنگیں لڑتے تھے پیٹ خالی کئی وقت کا پیٹ خالی ہوتا تھا سنا ہوا ہے آپ نے پتھر باندھتے تھے اپنے پیٹ کے اوپر سب بار تھے انہیں اگر پتہ بھی چال لیا جو فلان جگہ لنگر پکا ہوا ہے وہ دوڑ کے نہیں جاتے تھے وہ لنگر کے پیچھے نہیں جاتے تھے یہ سب بار ہیں اہل سبر نہیں وہ مار کے جیتے ہیں یہ جنگیں سب بار لوگ قائم رہے ہیں کربلا میں کس قدر تکلیف دکھ پریشانی سیدو شہدہ نے خود انہیں کہا چلے جو آپ یہ پریشانی یہ مسائب یہ تکلیفیں چلے جو آپ وہ سب بار تھے سب بار تھے وہ یعنی قائم رہے آخری قطرے تک آخری نفس تک قائم رہے ان کو سب بار کہتے ہیں قرآن کا فرمانا ہے کہ اگر انسان سابر کرے متقی بنتا ہے استقامت سے با تقوی بنتا ہے استقامت چھوڑ دینے سے تقوی نہیں ہوتا انسان کے اندر اور تقوی اگر آ گیا تمہارے اندر اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ آقِبَتْ مُتَّقِينَ کے لیے ہے آقِبَتْ آخری انجام کو کہتے ہیں اختتام اور ان انجام کے وقت انسان کی کامیابی سرفرازی اور نجات جس طرح ہمیں کہا بھی جاتا ہے کہ بہترین دعا یہ ہے کہ دعا کیا کرو کہ خدا ہمیں آقِبَتْ بِلْخِیرِ کرے ہماری آقِبَتْ دُرُسْتُ ہو چونکہ بیچ میں انسان فسل جاتا ہے سلپ ہو جاتا ہے آقِبَتْ دُرُسْتُ ہو بعض ساری عمر درست راہ پر رہتے ہیں آخری عمر میں فسل جاتے ہیں اور بعض ساری عمر غلط راہ پر گئے اور آخری قدم میں درست راہ پر آ گئے آقِبَتْ بِلْخِیرِ ہو گئے یہ آقِبَتْ بِلْخِیرِ ہونا ضروری ہے آقِبَتْ کس کی درست ہوگی متقی کی یعنی انشورڈ شخص کون ہے جو آخر تک ٹھیک رہے گا متقی ورنہ غیر متقی کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ یہ کل اسی راہ پر قائم رہے گا یا نہیں رہے گا ممکن اس راہ سے فسل جائے کہیں اور پہنچ جائے جس طرح تاریخ بتاتی ہے انبیاء کے ساتھی تھے آئمہ کے ساتھی تھے اور بعد کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ لوگ آئے درست راہ پر آئے لیکن سبر استقامت نہ ہونے کی وجہ سے اس راہ کو جلدی چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ خدا بنتا اللہ انشاءاللہ ہم سب کو اہلِ سبر و اہلِ استقامت بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ وآلہی آللہ لا سیما على امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام و فاطمت الزہرہ سیدت النساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و سبتیر رحمہ علیہ الصلاة والسلام و علی ابن الحسین علیہ الصلاة والسلام و محمد ابن علیہ الصلاة والسلام و جعفر ابن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن من القائم المہدی صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین و جج اللہ علی بلاده و امناؤہو فی عباده واللعن علی عدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوسیكم و نفسی بتقواللہ اتقللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں وسیعت کرتا ہوں تعقید کرتا ہوں اپنے تمام امور میں تقوی اختیار کریں تقوی الہی الہی طرز زندگی اپنائیں انفرادی زندگی میں اپنی اجتماعی زندگی میں اور بالخصوص اپنی اجتماعی زندگی کے اندر کہ آج بہت اہم مناسبت ہے اہل پاکستان کے لئے اور وہ روز آزادی ہے چودہ آگست جو اہل پاکستان کے لئے سب سے عظیم مناسبت بنتی ہے بے حسیت پاکستانی وطن عزیز پاکستان مملکت خداداد پاکستان کا روز آزادی ہے سب کو مبارک ہو انشاءاللہ یہ یوم وروز لیکن یہ یوم ہر سال پاکستانیوں سے وہ حق ادا نہیں کروا سکتا یا پاکستانی اس دن کا حق ادا نہیں کر پاتے اس وجہ سے کہ یہ مملکت ایسے ناغوار اور تلخ حالات کا شکار ہے عرصے سے بلکہ ابتدائی قیام سے لے کر آج تک سال بسال ایسے تلخ واقعات میں اور ہوادیس کا شکار ہے جو اس قسم کے جشن اور اس قسم کے ایام کی خوشی و سرور اسے محسوس ہونے نہیں دیتے اور ان کا حق ادا نہیں ہوتا حالات ایک طرف سے ہی کہ پاکستان کے حالات بلاخر افسوسناک حد تک پریشان کن ہیں خراب ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ پریشانیاں اور یہ مسائل و مشکلات ہمیں حقائق سے دور کر دیں اور ہم حقائق سے ہی محروم ہو جائیں پاکستان کا بننا پاکستان کا وجود میں آنا ایک اللہ تعالیٰ کا لطف خاص و نعمت عظیم ہے خدا کی اہل ایمان کیلئے و اہل اسلام کے لئے قربانیاں اس کے لئے دی گئیں برپور طریقے سے اس کے لئے تحریک چلائی گئی وزرگان نے اس میں اپنی خدمات انجام دیں اور عوام نے اس میں قربانیاں دیں کہ آشنا ہے کمو بے شار پاکستانی ان ماجرہ سے اور ان مسائل سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مملکت آسانی سے وجود میں نہیں آتی اس صدی میں اور اس دور میں ایک مملکت اور وہ بھی اہل ایمان کے لئے اس بنا پر وجود میں آئے چونکہ یہ مسلمان ہیں چونکہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں شہادت دیتے ہیں اس لئے ان کے لئے مملکت کی ضرورت ہے اگر عظم نہ ہوتا اگر ان لوگوں کے اندر قربانی اور عصار کا جذبہ نہ ہوتا اس طرح سے آج کوئی اپنا ایک پلات الگ نہیں کر سکتا وراستی جگڑوں میں اگر دس مرلے کا پلات کسی کے ساتھ مشترہ کو اور وہ نہ دینا چاہے تو سارا زور لگا لیتے ہیں لیکن دس مرلے اپنے جدا نہیں کر سکتے تو ایک مملکت قائم کر لینا بنا لینا یہ ایک قومی عظم کی علامت ہے اور ایسا ہی تھا جس میں تمام مسلمان و تمام اہل ایمان شامل تھے اپنی اپنے کردار انہوں نے ادا کیے مختلف ادا کیے منفی بھی تھے البتہ لیکن ہم اس کی مصبت پہلو کو دیکھیں کہ ایک مملکت کا بن جانا اور وہ بھی اسلام و ایمان کے انوان سے بننا اس پرچم کے ساتھ بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا و ان تبارک و تعالیٰ کی اگرچہ اس نعمت کی قدردانی نہیں کی گئی قدردانی کرنے کے بجائے خیانت کی گئی اس ملک کے ساتھ مملکت کے ساتھ اور خیانتوں نے آج پاکستان کو یہاں آ پہنچایا ہے کہ ہر سال ہمیں چودہ آگست لگتا ہے کہ پچھلا سال بہتر تھا اس سال سے پچھلا سال بہتر تھا پچھلا دور بہتر تھا جوان یہ دو تین نسلیں دادا بیٹا اور پوتا جب آپس میں ملکے بیٹھتے ہیں تو سب سے اچھا زمانہ دادا ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ہمارے زمانے قدر مشکلات میں شکار ہیں یہ نسل کے آرزو کرتے ہیں کہ ہم اسی بسماندہ دور میں مثلا دادا کہتے ہیں کہ اس وقت پیسے نہیں تھے ایک بڑے گھر نہیں تھی گھاڑیاں نہیں تھی لیکن آپس میں محبت تھا احترام تھا آپس میں رشتہ داری تھی دکھ سکھ میں شرکت تھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا آج کی نسل حسرت رکھتی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ان سے لے لی گئی ہیں آج کے پاکستان میں جو سب سے زیادہ مثلا چودہ آگست کا حق ادا نہیں ہم کر پاتے اس میں ایک میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان بالخصوص پاکستانی میڈیا جو بہت غیر سنجیدہ ہے انتہا درجے کا غیر سنجیدہ میڈیا پاکستان کے اندر ہے خصوص الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا ٹی وی چینلز اور ان کے بعد پرنٹڈ میڈیا یا دیگر جو میڈیاز ہیں یہ سب کے سب غیر سنجیدگی کا شکار ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان سے لے لی ہیں اور ایسے تواہمات کے سائے بنا دیئے ہیں قوم کے لیے کہ جس سے چودہ آگاست آتا ہے اور گزر جاتا ہے کل کے اخبار میں آئے گا میں بھی راستے سے گزر رہا تھا تو لوگوں کے انداز دیکھ کر تو میں نے یہ تفسرہ کیا کہ کل اخباروں میں آ جائے گا کہ پورے ملک میں چودہ آگاست بہت عقیدت و احترام سے منایا گیا یہ انہوں نے جملہ پہلے سے لکھ کے رکھا ہوتا ہے کہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا کیا کر رہے ہیں اس وقت اہل پاکستان آج پاکستان کا سما روڈوں پہ سڑکوں پہ گلی محلوں میں اداروں میں ایسے نہیں ہونا چاہیئے تھا جیسے آج کا دن آپ دیکھ رہے ہیں آج صورتحال کچھ اور ہونی چاہیئے تھی آج پاکستان میں جشن کا سما ہونا چاہیئے تھا آج پاکستان میں بہت اہم رویداد کی یاد ہونی چاہیئے تھی لیکن مجموعی طور پر دیکھیں حالات نے اور میڈیا نے اور حالات بتانے والوں نے غیر سنجیدہ ماحول پیدا کر دیا ہے پاکستان کی تشکیل کے بعد پاکستان کی تعمیر تھی پاکستان کی ترقی تھی پاکستان جن مقاصد کے لیے وجود میں آیا تھا ان مقاصد کا حصول تھا اور وہ رہیں تی نہیں ہوئیں چونکہ فوراں ہی پاکستان بننے کے بعد ایسا طبقات آئے جنہوں نے قوم کا راستہ ہی بدل دیا اللہ ماہ اقبال جنہوں نے تصور پیش کیا مملکت کا اور پورا جامع تصور پیش کیا کہ مملکت کی ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے نہ ان وجوہات کے لیے جو عموماً بیان کی جاتی ہیں اللہ ماہ اقبال کی تصویر مملکت کی بلکل مختلف ہے اللہ ماہ اقبال یہ نہیں کہتے تھے چونکہ ہندو تنگ کرتے ہیں لہذا ہم سوک چین کے لیے الگ سے ایک جگہ محفوظ جگہ چاہیے ہمیں محفوظ جگہ کے لیے اللہ ماہ نہیں کہتے تھے کہ اس لیے مملکت چاہیے کہ یہاں مارتے ہیں ہمیں یہاں قبضہ کر لیتے ہیں پلاٹوں پر یہاں فلاں ہیں یہاں ووٹ میں ہار جاتے ہیں اس وجہ سے یہاں ہمیں الگ مملکت چاہیے اللہ ماہ یہ فرماتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارا نظام بھی اللہ کا ہو جب ہمارا ایمان اللہ پر ہے تو ہمارا نظام بھی اللہ کا ہو اور اللہ کا نظام موجود ہے کتاب خدا میں موجود ہے سنت رسول اللہ میں موجود ہے تعلیمات آئیمہ میں موجود ہے بزرگان و اولیاء کے تذکروں میں موجود ہے وہ نظام تو کیوں ہم نظام اللہ ہوتے ہوئے ہم نظام خدا سے محروم اور نظام تاغوت و نظام شرک و نظام کفر کے سائے میں کیوں زندگی بسر کریں ہم یہ ضرورت تھی جس کی خاطر اللہ مانے کہا تھا کہ ہمیں مملکت چاہیے ہمیں سرزمین چاہیے ورنہ دوسرے جو رفاعی ہیں یا تحفظات ہیں یہ تو اس مملکت میں بھی ہو سکتے تھے ان کے ساتھ رہ کر بھی ہو سکتے تھے مثلا جیسے شیعہ اگر شیعہ چاہے کہ میں محفوظ رہوں ہو سکتا ہے کسی بھی ریاست میں محفوظ ہو سکتا ہے ہندو ملک میں چلا جائے تحفظ دے سکتا ہے سکھوں میں چلا جائے وہ اس کو تحفظ دے دے گئے عیسائیوں میں ابھی شیعہ پوری دنیا میں محفوظ ہیں پاکستان کے علاوہ یہ چند اور نکتے ہیں باقی یورپی ممالک میں محفوظ ہیں روس میں شیعہ ہیں محفوظ ہیں امریکہ میں شیعہ ہیں محفوظ ہیں برطانیہ میں محفوظ ہیں محفوظ ہیں پس رازی ہیں شیعہ جہاں محفوظ وہاں چلا جائے محفوظ رہنا مقصد ہے آپ کہ آپ کو کوئی چھیڑے نہیں یا راشن جہاں پر آپ کو زیادہ ملے یہ مقصد ہے آپ کہ جہاں آپ کو تحفوظ مل جائے وہ سرزمین اب اپنا لے یہ تصور ہے بعضوں کے ذینوں میں سید شہدہ علیہ السلام جب نکلے مدینہ سے قیام شروع کیا تو بھائی نے یہ مشورہ دیا محمد ابن حنفیہ نے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے محمد ابن حنفیہ جو بھائی تھے اپنے والدہ ان کی الگ ہیں محمد ابن حنفیہ کی لیکن امیر المومنین کے فرزان ہیں وہ بھی انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مکہ چلے جائیں اور پناہ لے لیں کعبہ کے اندر اگر کعبہ میں محفوظ ہوئے تو وہی رہنا اگر کعبہ محفوظ نہ رہے تو آپ نکل کے یمن چلے جائیں مشورہ دیا کہ سہرائے عرب میں سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو علاقہ ہے یہ سہرائی ریگستان ہے اس کے اندر غاریں ہیں ٹیلے ہیں ان ٹیلوں کے اندر غاریں بنی ہوئی ہیں ان غاروں کے اندر چھپ جانا یہ بھائی مشورہ دے رہا ہے امام حسین علیہ سلام ان غاروں کے اندر چلے جانا اور اس وقت تک غاروں میں چھپے رہنا جب تک یزید کی موت کی خبر نہیں آجاتی چونکہ ایک دن تو مر جائے گا کسی بیماری سے مر جائے گا جس دن آپ کو پتا چلے مر گیا ہے اس دن غاروں سے نکل آنا چونکہ اس خدا جزائے خیر دے اپنی بات کرنی تھی کر دی لیکن میرا مقصد تحفظ نہیں ہے کہ میں غاروں میں جا کے چھپ جاؤں میں یمن میں جا کے چھپ جاؤں میں امام نہیں ہوں اس لئے کہ تحفظ کا امام ہوں کہ اپنے آپ کو اور اپنے کمبے کو کسی محفوظ چکانے پہ پہنچا دوں جو آج لوگوں نے مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ تحفظ اہم ترین ضرورت ہے محفوظ ہونا ہماری اہم ترین ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں محفوظ رہنے کے لئے میرے پاس بہت سارے راستے ہیں میں محفوظ ہو جاؤں گا لیکن نظام خدا دین خدا بندگان خدا مخلوق خدا محفوظ نہیں جب نظام خدا محفوظ نہیں میں محفوظ ہو جاؤں میں نے اپنا حق دا نہیں کیا ہے بہت ساروں کہ یہ شاید فہم ہو کہ پاکستان تحفظ کے لئے بنا چونکہ اس مشترکہ ملک میں تحفظ نہیں تھا محفوظ لیکن تحفظ کو ضرورت سمجھتے ہیں اللہ ما اقبال اسے نہیں سمجھتے تھے کہ ہم یہاں محفوظ ہو جائیں یہ تحفظ وہاں بھی مل سکتا تھا اس لئے مملکت کی ضرورت ہے کہ اللہ خدا پر ایمان رکھنے والے اللہ کے نظام کے سائی میں زندگی بسر کریں لا علاقہ تقرار کرنے والے لا علاقہ کے سائی میں زندگی بسر کریں کل شب اسی مناسبت سے لاہر میں جو گفتگو تھی تو یہی مطلب بیان کیا پاکستان کا مطلب کیا لا علاہ اللہ اور لا علاقہ کی تشریح اللہ ماہ اقبال سے کی تھی کہ کیا مراد کیا ہے لا علاقہ کس کو کہتے ہیں دی ہے عزیزان لیکن بیچ میں ہم ایک ضابطہ چھوڑ گئے اس وجہ سے کہ مملکت بن گئی امت نے قربانیاں دیں لوگوں نے قربانیاں دیں شہداد دیئے دربدر ہوئے گاربار چھوڑے املاک اموال سب کچھ قربان کر کے آپ پہنچے اس سرزمین کے اندر لیکن بہت کچھ بیچ میں فراموش ہو گیا اس فراموشی نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ایک فراموشی یہ تھی کہ اللہ ما اقبال کو بھول گئے ہم اللہ ما اقبال کے جگہ سرسید کو پکڑ لیا یہ سرسید کا پاکستان ہے آج سرسید نے کہا کہ پاکستان یعنی مسلمان کیونکہ وہ پاکستان سے ہے انگریز پرستی میں ہے یورپ پرستی میں ہے چونکہ وہ ترقی کا نمونہ ہے وہ میراج اور ہمیں وہاں پہنچنا ہے تو انہی کی رہ پر ہم چلے ان کی زبان بولیں ان کا لباس پہنیں ان کا بودھ و باش اختیار کریں ان کی طرز اپنائیں کہ اپنا لیا ہم نے اتفاقل سرسید کی رہ چلنے میں کوئی سنی شیعہ اختلاف نہیں ہے متفقن اختلاف کرتے ہیں جب امام صادق کی بات آجائے تو پھر جگڑ پڑتے ہیں جب علی کی بات آئے لڑ پڑتے ہیں سرسید کی بات پر دونوں اتفاق رکھتے ہیں اگر شک ہے تو پوچھ لو شیعوں سے پوچھو یہ بچے کہاں پڑتے ہیں سنیوں سے پوچھ لو ان کے بچے کہاں پڑتے ہیں کس طرز تعلیم میں ہیں کیا کر رہے ہیں کیا بودھ و باش ہے گھر کا نظام ان کا کیسے ہے اور سرسید نے بتایا کہ اردو بولو گے تو آپ پسماندہ شمار ہوگے پس نفرت کرو اردو سے اور انگلش بولو ایسے ملک میں جو آپ کو ملا ہے انگریزی سایہ اس کے اوپر ہونا چاہیے اور وہ ہم نے مان لیا اپنا لیا سرسید کی راہ کے پرچار کرنے والے ملے ادارے بنانے والے ملے انویسمنٹ کی انہوں نے سرسید کی راہ پر اور آج نظام سرسید نے یہ گل کھلائے ہیں سرسید نظام یعنی سیکولر نظام سرسید کا نظام یعنی آپ دین کو چھوڑو اللہ کو چھوڑو قرآن کو چھوڑو وہ سواب کے لیے ہے وہ آپ کا انفرادی مسئلہ ہے وہ انفرادی طور پر آپ رکھو لیکن نظام مملکت قرآنی نہیں ہونا چاہیے انگریزی ہونا چاہیے آپ کی عدالتیں ابی تک انگریزی آپ کا نظام تعلیم ابی تک انگریزی آپ کی معیشت ابی تک انگریزی آپ کا قانون ابی تک انگریزی سب جو انگریز نے انگریزی سے مراد نہ زبان جو انگریز نے بنایا تھا وہی یہاں پر موجود ہے خب اس نظام کو آپ اپنائیں یہ نظام سیکولر لوگوں نے بنا کے دیا اور پاکستان اور 68 سال سیکولر پاکستان کا یہ نقشہ آپ کے سامنے آ گیا اقبال کو بھول گئے جس نے مملکت کا تصور دیا تھا اس کو فراموش کر دیا اقبال فراموش سب سے بڑی غلطی ہے ملت پاکستان کی جو اس سے کروائی گئی ہے اور کی ہے جس کے نتیجے میں آج 68 سال ہر سال بدتر پہلے سال سے گزر رہا ہے یہ ایک فراموش ہے ایک فراموش ہم نے اللہ کے اصول بھول گئے ہم فراموش کر دیئے ایک بات ہم نے کی ہے اور جاری ہے اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تکمیل کریں کہ اس کو سنن الہی در قرآن سنن الہی سنت قرآن کریم کا لفظ ہے سنن اللہ تبدیل یہ سنن اللہ زین من قابلكم یہ سنن کہتے ہیں قوائد اصول ضابطے جو تمام بشریت کے لئے خدا نے مقرر کیے ہیں سابقہ اقوام کے لئے موجودہ اقوام کے لئے قانون ایک ہے راستہ ایک ضابطہ ایک ان کو قرآن سنن کہتا ہے دو قسم کے قائدے ایک نجات کے قائدے ترقی کے قائدے ضابطے اصول اور ایک ہلاکت کے قائدے زوال کے قائدے اروج و عظمت کا بھی اس میں نظام ذکر کیا گیا ہے زوال کا بھی نظام قرآن میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی تفسرہ کرتے ہیں چونکہ قرآن سے سروکار نہیں ہیں اب جب سنتے ہیں قرآن کی آیت تعجب کرتے ہیں کہ اتنی وضاحت سے قرآن نے بیان کیا ہوا تھا اور ہم بے خبر بیٹھے تھے قرآن کریم کا ایک ضابطہ کئی ضابطیں ہیں ساری وہ باس اگر وقت ہو تو ضرور سنیے گا آپ یہ گفتگو اس لئے شروع کی ہے کہ ہم قرآن اصول اور ضابطوں اور الہی نظام سے آشنا ہوں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے کیا کیا ہم نے جس کا نتیجہ آج یہ حالات ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ہم نے اللہ کے اصول پائمال کیے ہیں جو ٹلائے ہیں ان کو انکار کیا ہے سب نے مل کر انکار کیا ہے اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں کہہ سکتا کہ فلان فرقے نے کیا میں نے نہیں کیا سب نے کیا شیعہ سنی نے مل کر پاکستان میں اللہ کے اصول وں کو چھوڑا ہے ترک کیا ہے اور اس کے بجائے ایسے ہلاقت کے وزوال کے اصول اپنا ہیں جن کے نتیجے میں آج زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں روز بروز حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے ان اصولوں میں سے ایک ذابطہ میں آج ایک اشارہ کر دوں گا بعد میں سنن الہی میں اس کی طرف اشارے ہوئے بھی ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ایک قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے یہ کہ خدا نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نہیں بدلے گا نہیں بدلتا ان اللہ لا یغیرو ما بقوم قوم کے جو حالات ہیں یہ کبھی بھی خدا نہیں بدلتا حتی یغیرو ما بانفوس ہم جب تک وہ خود قوم اپنے حالت نہیں بدلتی اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلے گا یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اس ضابطے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس آیت کے اندر حالت تعالیٰ نے قوم کے لئے ذکر کیا ہے خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا لا یغیرو یہ ذہن میں رکھ لو اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا فرمان سچ ہے و صادق ہے کہ لا یغیرو خدا نہیں بدلے گا کسی قوم کی حالت جب تک وہ قوم حالت اپنی نہ بدلے یہاں مقصود میرا آپ کی خدمت میں یہ نکتہ بیان کرنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ قوم اپنی حالت بدلے قوم پاکستان میں بننے کے بعد سے ابھی تک جو علمیہ ایک اور رنما ہوا یعنی فراموش ہوا جو فریضہ قوم کا اپنا کردار ادا کرنا ہے قوم کے اوپر مسلط لوگ قوم کے نیابت میں سب کچھ کر رہی ہیں نام اس کو قوم کا دیتے ہیں اور قوم تماشائی بن گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو تماشائی نہیں بنایا ہر قوم کو فریضہ دیا ہے ذمہ داری دی ہے اس کا مقصد بنایا ہے تماشائی نہیں بنایا یہ بات تمزین میں رکھ لیں نہ کسی فرد کو اللہ نے اس جہان میں تماشائی بنایا ہے تماشائی سے مراد یہ کہ کچھ لوگ ہیں وہ جا کر عمل کریں گے تمہارا کام ان کے عمل کو دیکھ کر یا ان کے لئے رونا یا ان کے لئے ہنسنا ہے جیسے پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے یہ گیارہ کھیلنے والے ہیں اور بائیس کروڑ رونے والے ہیں اس سے تو کبھی بھی کرکٹ آپ نہیں جیت سکتے آپ کرکٹ کے ہامی ہیں آپ کرکٹ کے تماشائی ہیں کرکٹ کے لئے تالیاں بجانے والے ہیں کرکٹ کے لئے آسو بہانے والے ہیں لیکن کرکٹ کے کھلاری نہیں ہے کھیل میں ممکن ایسے ہو اور ہو رہا ہے ہرج نہیں کرکٹ ہار بھی گئے تو کوئی پاکستان کی آبرو خطرے میں نہیں پڑتی لیکن پاکستان ہار جائیں خدا نخواستہ دین ہار جائیں اپنا قومی وقار ہار جائیں یہ مسئیبت ہے اور وہ ہو گیا ہے قومی وقار ہار گئے ہم ملکی وقار ہار گئے ہم دو پہ لگا کہ ہار گئے ہم کیوں ہارے اس نکتے قرآنی نکتے سے غفلت کی وجہ سے کہ قوم کا کردار بنتا ہے قوم تماشائی نہیں ہے تغیر میں قوم اصل بنیاد ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ ایک اور اسطلاح قرآن کریم نے استعمال کی ہے ہم نے بھی اپنی گفتگو میں جا بے جا اس کو وضاحت کی ہے مَلَا یہاں بھی کی ہے مَلَا مَلَا نہیں ہے غلط تلفظ کرتے ہیں بعض مَلَا مِیم لام الِف حمزہ مَلَا حمزہ کے ساتھ خلہ جس سے رہا کہتے ہیں خلہ کہتے ہیں غلط تلفظ میں خلہ مَلَا خلہ مَلَا قرآن ان لوگوں کو کہتا ہے جو قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں اور قوم کے خود ساختہ نمائندے بن جاتے ہیں قوم کے خود ساختہ ترجمان بن جاتے ہیں نائب قوم بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو قوم کے مسابی سمجھ دیں اگر انہیں گرمی لگے کہتے ہیں قوم کو گرمی لگ رہی ہے اگر انہیں سردی لگے کہتے ہیں قوم کو سردی لگ رہی ہے اگر انہیں کھانا مل جائے کہتے ہیں قوم کا پیٹ بھر گیا ہے اگر انہیں کھانا نہ ملے کہتے ہیں قوم بھوک سے مر رہی ہے اگر وہ جیل چلے جائیں کہتے ہیں قوم خطرے میں ہے اگر وہ گھر میں ہوں کہتے ہیں قوم محفوظ ہے وہ اپنے آپ کو قوم کے مساوی سمجھ قوم بلکل اپنا میدان ترک کر دے اور ملا اس کی جگہ پر آ کر قومی رول ملا ادا کرنا شروع کر دیں اس قوم کو زوال سے کوئی نہیں بچائے گا اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلے گا ملا کے ذریعے خدا حالت نہیں بدلتا پاکستان کا علمیہ یہ ہوا کہ قربانیہ قوم نے دیں اور پھر قوم آئی آ کر باقی ادورہ کام چھوڑ دیا باقی ترک کر دیا تکمیل تک نہیں لے گئے منزل کو منزل تک نہیں لے گئے وہیں چھوڑ کر سلے کے پیچھے پڑ گئے کچھ لوگ آئے وہاں سے اصلی اجالی کلم لے کر آگے کہ ہم اتنی جہداد چھوڑ کر رہا گیا اتنی ابھی ملے ہمیں وہ کبھی اس صوبے میں کبھی اس صوبے میں کبھی اس ظلے میں جو ہی قوم پاکستان بنا اور وجود میں آئی کچھ لوگ یہاں سے املاک چھوڑ کے چلے گئے بھارت کچھ لوگ بھارت سے ہجرت کر کے یہاں آئے جو املاک یہاں چھوڑ گئے چیزوں کے پیچھے پڑ گئی کہ کس کو کہاں پلاٹ ملے کس کو کہاں مربع ملے کس کو کہاں کوٹی ملے کس کو کہاں بنگلہ ملے خوب حدورہ کام وہیں رہ گیا مملکت بنی بلکہ اصل کام مملکت بننے کے بعد شروع ہوا تھا اور مملکت بننے کے بعد قوم کو میدان میں رہنا چاہیے تھا اس سے رہنمائی لینی چاہیے تھی اللہ ما اقبال کا صرف ایک خطبہ یاد الہ باد کا نا اللہ ما اقبال کا الہ باد کے خطبے سے زیادہ اللہ ما اقبال کا نظریہ اللہ ما اقبال کے کلام مصنوی میں اور کلیات اقبال میں اور فارسی میں اور اردو میں موجود جہاں پر اقبال فرماتے ہیں کہ کس طرح یہ مملکت اور یہ قوم مسلمان یہاں سے امت مسلمان اپنی تعمیر نو کرے اور نظام الہی برپا کرے اللہ کا نظام قائم کرے کیا راستہ چلے کس چیز کو چھوڑے لا کہے اللہ کہے یہ تمام جزیات تفصیل کے ساتھ قوم بیچ میں سے ہٹ کی امام خمینی رضوان اللہ تعالی حمیشہ یہ فرامین ہیں ملت کو یہ فرماتے تھے کہ کبھی بھی آپ نے میدان ترک نہیں کرنا حضور ادھر سہنا یہ اسطلاح ہے امام خمینی کی فارسی زبان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور ادھر میدان ہمیشہ میدان میں رہو ترک مت کرو میدان کو اگر قوم میدان ترک کرے ملا اس قوم کے نائب بن کر آ کر خود ساختہ قوم کی جگہ پر آ کر خیانت شروع کر دیتے ہیں پاکستان قوم کا جو کردار بنتا تھا وہ ادا نہیں ہوا ملا نے آ کر پاکستان کو اس ڈگر پر ڈال دیا جو ہاں پر آج جا رہے ہیں اور ابھی تک قوم کے اندر یہ احساس نہیں بیدار ہوا کہ قوم کا بھی کردار بنتا ہے ملا کے سپورٹ مملکت کر دی ملا نے اس مملکت کو نابود کیا ہے ملا نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے عبرت کا نمونہ بنایا ہے اس ملا سے نجات کی ضرورت ہے اور وہ قوم کے ضریعے ممکن ہے قوم کی بیداری کے ضریعے ممکن ہے قوم کی آگاہی کے ضریعے ممکن ہے چونکہ ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفس ہم قوم کی حالت خدا اس وقت بدلے گا جب وہ قوم اپنی حالت بدلے پاکستان میں پہلی ضرورت چودہ آگست کے نکتہ آغاز کو تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت وہ قوم کی بیداری ہے اس وقت سیکولر پاکستان جو سیکولر لوگوں نے بنایا کل شب کی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کی تباہی سیکولر لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے انہوں نے مذہب سے لوگوں کو متنفر کیا مملکت کو بھی نابود کیا خیانت کی بہت بڑا جرم کیا پاکستان میں چونکہ تحقیقی محل نہیں ہے نہ تعلیمی ادارے نہ سرکاری ادارے نہ عوامی ادارے تحقیق مزاج میں ہمارے شامل نہیں اللہ معیقبال ہی کا فرمانہ ہے پنجابی مسلمان اللہ معیقبال کی خوبصورت نظر میں وہ پڑھئے گا اور وہ بہترین تجزیہ ہے اپنی ملت کا کہ پنجابی مسلمان سے مراد یعنی پاکستانی مسلمان ہندی مسلمان اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ یہ جلدی پیر کے جہنسے میں فوراں آتا ہے اور تقلید کی بازی میں فوراں اتر جاتا ہے دام اور پھندے میں فوراں گھر جاتا ہے لیکن تحقیق کے میدان میں قدم نہیں رکھتا تحقیق اس کے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہمارے بزرگان بتاتے ہیں ایک محترمہ تھی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی ان میں بزرگوں میں نماز نہیں پڑھتی تھی تو باقی ان کو سارے گھر ولے کہتے نماز پڑھا کریں تو وہ کہتی تھی نماز مجھے راس نہیں آتی وہ ایک دن اسرار کیا ماہ رمضان میں انہوں نے نماز پڑھوا لی اور نماز پڑھتے ہوئے بیڑھ نے کٹ لیا ان کو نماز پڑھ لی ہے اب دیکھو کیا حاشر ہو گیا میرا اسی طرح پاکستانیوں پاکستانیوں کو تحقیق راس نہیں آتی پاکستان میں جالی سندیں بنتی ہیں تحقیق کون کرتا ہے واشنگٹن پوسٹ پاکستان میں مولا عمر مر گیا دو سال پہلے کس نے تحقیق کی واشنگٹن پوسٹ یہ میڈیا کی عدم مچائے ہوئے ہیں کیا ان کو بند نہیں کر دینے چاہیے تھے سارے چینل اسی دن شرمندگی کے ساتھ کہ دو سال پہلے یہ امیر المومنین تو مہرا میڈیا نے امیر المومنین بنایا تھا یہ میڈیا کا امیر المومنین مر گیا میڈیا یتیم ہو گیا اور ان یتیموں کو یہ بھی نہیں پتا چلا باپ مر گیا ہے بند کر دینا چاہیے تھا ایکزیکٹ دو سال پہلے وہ بھی کراچی میں مر گیا مسئلہ اب کیا ہونے والا تحقیق نہیں کرتے نہ تحقیقی صحافت ہے نہ تحقیقی یونیورسٹیاں ہیں نہ تحقیقی ادارے ہیں سارا کام مافیای طریقے سے کرتے ہیں مافیا سٹائل ہے مذہب میں بھی تحقیق نہیں ہے کسی کے ہاں تحقیق کا رجحان نہیں ہے شیعہ سنی کے اندر تحقیق کو پسند نہیں کرتے محقق اچھے نہیں لگتے ہمیں ہمیں مداری اچھے لگتے ہیں ہمیں وہ دوسرے بازیگر اچھے لگتے ہیں بازی کرنے والے اچھے لگتے ہیں تحقیق کریں آپ کہ پاکستان کے اندر سیکولر طبقے نے کیا کیا ہے واشنگٹن پوسٹ سے کہیں کہ وہ تحقیق کر کے بتائیں ان کو کہ سیکولر طبقے نے کیا کیا پاکستان کے اندر جتنے دہشت گرد بنائے ہیں انہوں نے بنائے ہیں میں کل گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا سیکولر لوگوں نے بنائے ہیں مذہبیوں نے مذہبیوں کو بنایا استعمال کیا گیا ہے پیچھے فکر تینک یہ نہیں تھا مذہبی انہوں نے بنا کر اپنی ضرورتوں کے تحت دو حد ضف حاصل کیے ایک اپنے دنیاوی مقاصد اقتدار اپنا حاصل کیا دوسرا مذہب کو بدنام کیا مذہب سے لوگوں کو دھور کیا مذہب کی مسخ کر کے صورت پیش کی اب توجہ کریں دائشی عمل لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کو لوگو بنایا اور پرچم کے اوپر اس کو لکھ کر اور نیچے گلہ کاٹا جاتا ہے لا الہ لکھتے ہیں آگ لگائی جاتی ہے لا الہ لکھ بم باندا جاتا ہے لا الہ کے ساتھ جوڑ کے سارے کام ہو رہے ہیں کون کر آرہے ترکی سب سے بڑا سپورٹر دائش کا تکفیری لشکر کا ترکی جو سیکولر ہے ایک سیکولر ملک کو کیا بڑی ہے کہ اتنی خرچہ کر رہا ہے تکفیری لشکر پر ایک مذہبی گروہ کے اوپر یہی حال پاکستان کے اندر ہے یہ سیکولر نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے ملا سیکولر ملا پیدا ہوئے انہوں نے آ کر قوم کی نیابت میں خود ساختہ نیابت میں یہ سارا کھیل کھیلا ہے قرآن کا اصول یہ ہے ظابطہ یہ ہے کہ قوم کی حالت بدلنے کا آغاز قوم سے ہونا چاہیے ملا سے نہیں ہونا چاہیے ملا کی نیابت کو قل ادم قرار دو ختم کرو نہیں ہے یہ ملا ہمارے نائب قوم میدان میں آئے قوم جن مشکلات قوم کو مشکلات میں ڈال دیا گیا کبھی گیس نہیں ہوتی کبھی بجلی نہیں ہوتی کبھی پانی نہیں ہوتا کبھی سیلاب آ جاتا ہے کبھی فلان چیز آ جاتی ہے قوم ان چیزوں کے اندر ضروریات زندگی میں الجھا دی اور ملا فیصلے کرنے لگے قوم کی جگہ قوم کے بجائے اور یہی سب سے بڑا انحراف ہے کہ قوم کا کردار اور رول ختم ہو گیا ہے قوم کا کام فقط سواری دینا ہے ان لوگوں کو اور ان کی خواہشات کی تکمیل کرنا ہے اور تماشا دیکھنا اب کیا ہوتا ہے اس سے حالت نہیں بدلے گی عزیز آنیمن آپ کے پاس رہنما موجود ہے وہ علامہ اقبال کی را و فکر مصور پاکستان کا پاکستان بنائیں سرسید کا دیکھ لیا آپ نے ملہ کا پاکستان دیکھ لیا اب علامہ اقبال کا پاکستان وہ مملکت جس کا تصور علامہ اقبال نے دیا اور تشریح کی علامہ نے فرمایا کہ نظام کیا ہوگا اور کون سا نظام نہیں ہونا چاہیے علامہ اقبال کی شدید یہ تاقید تھی کہ ملوکیت نہیں ہونی چاہیے پادشاہت نہیں ہونی چاہیے جاگرداری نہیں ہونا چاہیے اور جمہوریت نہیں ہونا چاہیے چونکہ جمہوریت وہ دام ہے جس میں ملا جمہور کی جگہ آ بیٹھتے ہیں جمہوریت کے اس لئے علامہ کا وہ شیر پہلے بھی پڑھا میں یہاں بھی حرج نہیں آپ کو سنا دوں کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختکار ایشو کہ طرز جمہوری کو چھوڑ کسی پختکار پختہ امام رہبر کا دامن تھام یہ اقبال کا نظریہ ہے یہ نظام اقبال ہے اس مملکت طرز جمہوری سے بھاگ اور کسی پختکار غلام کا کسی پختکار رہبر کا دامن تھام لے اس کا غلام بند تو کہ از دو ساد خر فکر انسانی نمی آید اقبال فرماتے ہیں کہ دو سو گدے مل کر ایک انسان کی طرح نہیں سوچ سکتے کہ از دو ساد خر فکر انسانی نمی آید دو سو خر اگر جمعوں کے اسمبلی بنا لیں تو اس سے انسانی راستہ تمہیں نہیں ملے گا انسانیت کے لئے اللہ نے امام بنایا ہے اور ذات ذکر کیا ہے کہ قوموں کی راہ میں رہزن ہے ملا جو ائمہ سے ان کو دور کر دیتے ہیں جو نبیوں سے ان کو دور کر دیتے ہیں جو اللہ کے نظام سے ان کو دور کر دیتے ہیں یہ علمیہ ہے پاکستان کا قرآن سے اور قرآنی اصولوں سے دوری عزیز آنیمن ہم ملا سے ہم کہتے ہیں ابھی یہ پارٹی آئے گی ابھی وہ تحریک آئے گی وہ جیتے گا یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ملت پاکستان کی کہ تماشائی مثلا جس طرح کرکٹ میں ہوتے ہیں وہ بلے باز آئے گا میچ کا پانسہ پلٹ دے گا وہ آئے گا چھکے مارے گا یہ کر دے گا آپ نے قومیات کو اور مملکت کو بھی کرکٹ کی گیم بنا لی ہے کہ فلان چھکے مارنے والا آئے گا فلان کرکٹ آئے گا فلان بلے باز آخر کار بلے باز ہی لے آئے میدان میں کہ مملکت بنانے کے لیے چھکے ماروا آکر عزیز امن قوموں کا کام قوموں نے کرنا ہے قوموں کا کام ملانے نہیں کرنا کیوں میدان ملہ کا دے دیا یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس کی تلافی کی ضرورت ہے چودہ آگست در حقیقت توبہ کا بھی دن ہے کہ ہم نے غفلت برتی لا تعلقی اختیار کی اپنی مملکت کی تقدیر سے اپنی مملکت کی سرنویش سے ہم تماشائی بن گئے اور ملہ مملکت کو لے گئے اور انہوں نے یہ حال بنا دیا ہے رائحل گیا ہے کہ قوم پاکستان کی قوم پاکستان کی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور علامہ اقبال کا راستہ طے کرے حرف حرف اس عظیم انسان نے جو ذکر کیا ہے آپ کے لیے وہ خود نہیں ذکر کیا یہ یقین جان لے آپ کہ اقبال نے خود اپنی فکر سے یہ کچھ پیش نہیں کیا چونکہ بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ ایک انسان نہیں کر سکتا اتنے نورانی راستے اور وہ بھی ایک شخص جس نے پڑا یورپ میں ہو جا کر اور لکھا ادھر ہو آ کر اور رہا ان لوگوں میں ہو ان کے ساتھی سارے معلوم ہیں کس طرح کے تھے لوگ جو ان کے اٹھنے بیٹھنے والے سیاسی ساتھی علمی ساتھی استاد علامہ اقبال کے ہمیں معلوم ہیں کیسے تھے لیکن اس کے بعد خود بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مجھے عطا ہوا ہے کس سے عطا ہوا ہے علامہ فرماتے ہیں راتوں کے رونے سے عطا ہوا ہے گریہاں شب سے عطا ہوا ہے سہرخیزی سے عطا ہوا ہے وہ نالاو فریاد سے عطا ہوا ہے وہ درد خدا نے جو مجھے دیا تھا یہ اس سے عطا ہوا ہے وہ عطیہ دریافت کریں آپ اور یہ رائحل موجود ہے پاکستانی قوم کے لیے اس کو ہم سب پڑھیں اور اس کو اپنائیں انشاءاللہ خدا کرے ایک چودہ اگست ایسا آئے کہ حقیقتاً آزاد پاکستان اور پاک پاکستان پاکستان قائم ہو جائے اور پھر حق بنتا ہے جشن منانے کا ایسا پاکستان جو کسی کی غلامی میں نہ ہو اور ایسا پاکستان جو کسی آلودگی میں آلودہ نہ ہو پاک و پاکیزہ پاکستان اور وہ پاکستان جو آزاد ہو ہر ایک کی غلامی سے غیر اللہ کی غلامی سے وہ پاکستان انشاءاللہ بنائیں تکمیل ابھی راستہ جاری ہے ختم نہیں ہوا ملا نے بنا دیا پاکستان قوم کا کام باقی ہے ابھی قوم کو میدان میں آ کر وہ کام کرنا ہے دعا کرتے ہیں خدا وان تبارک و طالعہ کی بھارگاہ میں پروردکارہ اس مملکت کو پروردکارہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما خیانت کرنے والوں کی خیانت سے محفوظ فرما منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما اس کو بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما خدا بندہ یہ مملکت جو تیرا حدیعہ ہے تیرا فضل ہے کرم ہے پروردگارہ اس کے اندر آمن و امان قائم فرما اہل پاکستان کو شعور عطا فرما بیداری عطا فرما اس مملکت کو اپنی ملت کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس حدف کو آزادی کے حدف کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما خدا بندہ جوانانی پاکستان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما ان کے اندر غیرت عطا فرما خدا بندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں بانیوں اور ساتھیوں کو نیست و نابود فرما پروردگارہ اس مملکت کے اندر اللہ کی مملکت کے اندر پروردگارہ اللہ کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما خدا بندہ جنہوں نے مقدسات کو غلط استعمال کر کے دین کو غلط استعمال کر کے بدنام کیا خدا یا ان کے شر سے دین و مملکت کو محفوظ فرما خدا بندہ تمام فتنوں سے تمام امت اسلامیہ کو رہائی عطا فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میسیونی کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد صدق اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اپ اسی سے پہچانے جاتے ہیں ہم سب اسی سے پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی کی یہ عادت ہے یہ رویہ ہے یہ سوچ ہے یہ اس کا عمل ہے یہ طرز ہے یہ سب شخصیت کہلاتی ہے شخصیت یعنی جو چیز انسان کو تشخص دے تشخص یعنی جو چیز انسان کی شناخت و پہچان بنے وہ آپ کی شخصیت ہے اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو عموماً جب اس کا نام آ جائے کہ فلاں آدمی تو کہتے ہیں ہاں وہی جو بہت جھوٹ بولتا ہے وہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ جو بڑا مکر و فریب سے کام لیتا ہے وہ جو غلط بات کرتا ہے وہ جو سب کو ٹھکتا ہے اس کی بات آپ کر رہی ہیں انہی اناوین سے پہچانا جاتا ہے انسان یہی اس کی شخصیتیں یہ شخصیت اگر آبائی بنیں تحذیب اس کو بنائیں علاقہ اس کو بنائیں ماحول اس کو بنائیں رسومات اس شخصیت کو بنائیں انتہائی پست گھٹیا شخصیت انسان کی بنتی ہے اور اگر یہی شخصیت ہدایت قرآنی و ہدایت الہی کے سائے میں بنیں و علماء ربانی و مربی ربانی کے سائے میں بنیں اس وقت اس شخصیت کی خاصیت تقوی ہے ربانی شخصیت ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمانہ ہے کہ انبیاء کا کام اور مؤلمین و مربیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہیں کونو عبادن لی من دون اللہ اے لوگوں میرے بندے بنو میرے پیچھے چلو بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں کونو ربانیین ربانی بنو مقصد یہ ہے انبیاء بہجنے کا آئمہ منصوب کرنے کا مقصود یہ ہے اصل کہ لوگ ربانی بن جائیں یعنی الہی طرز زندگی اپنائیں پس تقوی کا پہلا میدان انسان کی اپنی شخصیت ہے تقوی کا دوسرا میدان انسان کا طرز عمل ہے تقوی کا تیسرا میدان انسان کے تعلقات ہیں تقوی کا میدان دیگر انسان کی اجتماعی زندگی ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کر اجتماع کے خطاب ہیں عمومی و اجتماعی حیات کو خطاب قرار دیا گیا ہے قرآن کریم متقی سے ایک ڈیکوریشن پیس نہیں بنانا چاہتا قرآن کا متقی زینتی انٹیک نہیں ہے جو غلط سمجھ لیا گیا ہے بعض نے تقوی سے اور متقی سے یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ قرآن کریم گویا ایسی تذعیناتی شخصیتیں بنانا چاہتا ہے زینتی شخصیتیں زینتی اشیاں کی طرح ہوتی ہیں زینتی اشیاں کسی کام نہیں آتی صرف گھر کے کونے میں رکھی ہوتی ہیں انہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں نہ انہیں کھا سکتے ہیں نہ پکا سکتے ہیں انہیں صرف دیکھنا ہے آپ نے بس اور کسی کام کی نہیں ہے صرف دیکھتے رہے ہیں ان کو کیونکہ خوبصورت ہیں چونکہ بہتی ضریف و نفیس ہیں لیکن کسی کام نہیں آسکتی ہیں اگر آپ نے گھروں میں رکھی ہوئی ہوں گی ایسی بہت ساری زینتی چیزیں بازاروں سے خرید کر جنہیں آپ کسی وقت بھی استعمال میں نہیں لاسکتے چونکہ ان کے اندر استعمال ہونے کی خاصیت ہی نہیں ہے صلاحیت ہی نہیں ہے اس مقصود کے لئے ان کو بنایا ہی نہیں گیا ایسی زینتی شخصیتوں کا نام متقی نہیں ہے قرآن ایسے انٹیک کو با تقوی انسان نہیں کہتا کہ جو بڑا خوبصورت ہو حسین ہو زیبا ہو غلط کام نہ کرتا ہو غیبتیں نہ کرتا ہو ملاوٹ نہ کرتا ہو اور کچھ بھی نہ کرتا ہو نہ غلط کام کرتا ہو اور نہ صحیح کام کرتا ہو بلکل عضو معطل کے طور پر بیٹھا رہے گھر کے اندر تصویح پڑتا رہے اور نہ اچھے کو اچھا کہے اور نہ برے کو برا کہے نہ عمر بالمعروف کرے نہ نہ یعنی المنکر کرے عمومن ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا متقی انسان ہے قرآن نہیں کہتا ہے اس کو متقی چونکہ یہ زینتی شئی ہے تزعیناتی شئی ہے غیر فعال ہے عامل نہیں ہے عمل نہیں ہے اس کے اندر اس کا کوئی فعال کردار نہیں ہے یہ کسی امارت کا حصہ نہیں ہے جز نہیں ہے یہ امت کا جز نہیں ہے امت کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر رہا یہ زینتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دیکھنے میں اچھا ہے لیکن استعمال میں کھوٹا ہے خراب ہے نہ ایسے انسان چاہے یا نہ چاہے زندگی کی کوئی طرز اپناتا ہے متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ طرز زندگی کہاں سے اس نے اخص کی ہے ہم اپنی موجودہ معاشرے کو دیکھیں اگر وہ زندگی اور طرز زندگی جو ہم لوگ اپنائی ہوئے ہیں یہ آبائی طرز زندگی ہے اپنے آبا و اجداد سے ہم نے زندگی گزارنے کا انداز تقلیدن سیکھا ہے اور اس کو جاری رکھا ہے اور کئی نسلیں اسی طرح سے گزر رہی ہیں اور آج جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ اسی طرز زندگی کی وجہ سے ہیں آبائی طرز زندگی نے زندگی کو انسانی حیات کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے خدا ونطور رکھو تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے حیات اور زندگی انسان کے لیے رہنمائی بیان فرمائی ہے اور ساتھی انداز حیات بھی بیان کیا ہے طرز زندگی بھی ذکر فرمایا ہے اس طرز زندگی کا نام جو الہی ہے اس کا نام تقوی ہے تقوی ایک خاص عمل یا صفت نہیں بلکہ ہر عمل کی حالت کا نام ہے ہر وصف کے عنوان کا نام تقوی ہے تقوی سب سے پہلے انسان کی شخصیت کا عنوان ہونا چاہیے انسان کی شخصیت کا انداز تقوی ہو چونکہ شخصیت بھی انسان اپنی خود بناتا ہے خلقت اللہ کی جانب سے ہے اور شخصیت انسان خود بناتا ہے انسان کی شخصیت اللہ کی طرف سے بنی ہوئی اسے عطا نہیں ہوتی نہیں ملتی خود اپنے رہنسین سے اپنے عمال سے اپنے تگویدو سے شخصیت اپنی عادتوں کا نام ہے آپ کی انصفات کا نام ہے آپ کے افکار کا نام ہے آپ کی سوچ کا نام ہے جو آپ کی پیچان ہے وہ آپ کی شخصیت ہے ہر انسان کی کچھ نو کچھ سوچ ہے اس کے عمال ہیں اس کے رویے ہیں اس کی خلق و خو ہے یہ انسان کی شخصیت کہلاتی ہے باہم زندگی بسر کرتا ہے یہ بھی تقوی کا ایک میدان ہے یہ سارا میدان تقوی کا شخصیت سے لے کر اجتماعیت تک یہ ربانی ہو کون ربانیین تقوی کی بنیاد پر اس کو قائم کریں آپ اگر متقی بن جائیں کہ حدف یہ ہے مقصود یہ ہے عبادتوں کا کہ انسان متقی بنے و بالخصوص نماز جمعہ کے فرائز میں سے یہ ہے کہ ایک متقی معاشرہ قائم ہو نماز جمعہ روز جمعہ ہے روز اجتماع ہے تاکہ اس میں امت جمعہ ہو اور اس جمعہ کو خطیب جمعہ تقوی کی طرف رہنمائی کرے اس کا روح تقوی کی طرف موڑے امام جمعہ و خطیب جمعہ کے فرائز میں سے پانچ فرائز میں سے ایک اہم فریضہ تقوی کی وسیعت و نصیحت اور تقوی کی بنیاد پر امت کا قیام یہ فرائز جمعہ میں سے ہیں اگر یہ مطلب نہ ہو رہا ہو وہ رسم جمعہ ہے وہ نماز جمعہ یا فریضہ جمعہ نہیں کہ جہاں پر سالح سال سے رسم جمعہ ہوتی ہو اللہ ما اقبال کے بقول کہ آذان ہو رسم آذان روح بلالی نہ ہو اس کے اندر وہ رسم آذان ہیں رسم نماز رسم جماعت رسم جمعہ رسم سے ظاہر امت قائم ہوتی ہے نہ جم ہوتے ہیں لوگ نہ اجتماع قائم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ حدف و مقصود انسان کو نصیب ہوتا ہے تقوی کی تشریح قرآن کریم نے بہت خوبصورت طور پر فرمائی ہے کہ پہلی فصل ہم نے قرآن سے جو انتخاب کی ہے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے جو جاری ہے متقین کا مقام اگر انسان بہتقوی ہو جائے مقام تقوی پہ امت فائز ہو جائے یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کا مخاطب اصلی مخاطب امت ہے فرد زمن امت میں مخاطب قرآن ہے قرآن کے جتنے خطابات ہیں وہ اور متقین کے عنوان سے ہیں سب امت کے خطاب ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائل من یوم عدائوتهم إلى یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوسیكم ونفس بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر الزاد التقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں تقوی الہی پر تعقید کرتا ہوں کہ اپنے معاملات میں اپنے امور میں اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں خدا ون تبارک وطاللہ نے انسان کی نجات کے لئے وہدایت کے لئے تنہا راستہ تقوی مقرر فرمایا ہے تقوی قرآن کریم کے مطابق انسان کی زندگی کا الہی انداز ہے طرز زندگی ہے اگر خدای ہو جائے الہی ہو جائے ربانی ہو جائے ہر انسان زندگی بھی گزارتا ہے اور کسی طرز پر زندگی گزارتا ہے اور عموماً غفلت برتتا ہے اس سے کہ میری زندگی کا انداز کیسا ہے کس طرز پر اور کس ڈھنگ سے میں زندگی گزار رہا ہوں لا پرواہی اختیار کرتا ہے پرواہ نہیں کرتا اور یہی طرز زندگی بعض اوقات زندگی کو ہی نابود کر دیتا ہے اگر طرز صحیح نہ ہو انداز زندگی کا درست نہ ہو نادرست انداز زندگی کی نابودی کا سبب ہے اور ہیں ایسے انسان جو اپنی زندگی کی غلط طرز کی وجہ سے غلط انداز کی وجہ سے ہلاکت میں ہلاکت کا شکار ہیں غرق ہیں دلدل ہلاکت کے اندر